اسلام علیکم دوستو مجھے امید ہے آپ بالکل خیر خریت سے ہوں گے وقت گزرنے کے ساتھ سافٹ ویر بھی اپنے آپ کو اپگریڈ کرتے ہیں کامپنیز جو ہوتی ہیں وہ سافٹ ویر کو دن بدن لیٹسٹ اپگریڈ کر رہے ہیں ان میں نیو نیو فیچرز ایڈ کر رہے ہیں تو ابھی جو ریسنٹلی لیٹسٹ ورجن ہے لومین میں تو وہ ہے لومین ٹین ابھی لومین ٹین میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ ویلکم پیج جو ہے سب سے پہلے جیسے آپ اپن کرتے ہیں تو ویلکم پیج ہی کافی جو ہے دوسرے پریویس ورجن سے یہ لیٹسٹ کر دیا ہے لومین ٹین میں تو اس میں آج ہم ایک ترطیب سے پوری جو ہے لومین ٹین کی ویڈیوز بنائیں گے سٹارٹ سے لے کے لیئرز کیا ہوتی ہیں اس کے بعد اس میں جو تمام فیچرز ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں فیلال اس لینگویج پہ جو ویلکم پیج ہے اس کی میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا دیجئے سب سے اوپر جو ہے یہ لینگویج آپ کی ہے آپ جو جس کنٹری سے آپ کا تعلق ہے آپ وہ اپنی لینگویج یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی لینگویج سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں لیفٹ سیٹ پہ نیو کا پیج ہے جیسے آپ نیو کریں گے یہ دوسرے لوڈ اور اگزیمپلز بھی ہیں اگر آپ یہاں سے کوئی اپلوڈ کر کے جو یہ پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں یہاں سے بھی اپلوڈ کر سکتے ہو یہ اس کا بیک بٹن ہے اگر آپ بیک جانا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں گے تو آپ بیک چلے جائیں گے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ کوئی سین بنا ہوا ہے آر ایڈی بنا ہوا ہے کسی دوسرے ورژن میں کسی لومین کے 4.5 میں لومین 6 لومین 5 لومین 8 لومین 9 کسی میں بھی بنا ہوا ہے تو یہاں سے آپ اس کو لوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی بہت لیٹسٹ ہے اڈوانس فیچر ہے اس کے بعد سیو ہے اور یہ کمپیوٹر سپیڈ وغیرہ اس میں شو ہو رہا ہے یہ ویلکم پیج ہے سب سے پہلے جیسے آپ اوپن کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے آپ کے پاس شو ہو جاتا ہے آپ نیو پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ کچھ سیمپلز آ جائیں گے تو موڈلز کے جو انوائرمنٹ ہے بیلڈ آپشن میں جو آپ کام کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کو پلین ہی لے لیتا ہوں کوئی ایک سٹریس میں جو ہے وہ چیز ایڈ نہیں کرتا تو یہاں میرے پاس یہ جو ابھی ایکٹیو ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں گے تو ایک ہلکا سا وائٹ آپ کو نظر آ رہا ہوا اپشن جس پہ لکھا ہوگا بیلڈ ہے تو یہ بیلڈ اپشن ہے یہاں پہ آپ ٹوٹلی جو ہے موڈلنگ کر سکتے ہیں اس کا موڈل امپورٹ کر کے جتنی بھی انوائرمنٹ آپ بنانا چاہیں گے تو اس ایریا میں آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں موڈ روٹیٹ سب کچھ آپ بیلڈ اپشن میں کر سکتے ہیں لومین ٹین میں تمام جتنے بھی لومین کے وجہ نے سب میں تقریباً ایسا ہی ہے لیکن اس کی ترتیب سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو پرانے ہیں ان کے لیے بھی کیونکہ اس میں کافی فیچرز نیو ہیں تو ہر بندے کو ایک تسلی سے پتا چل جائے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں صرف ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ لیئرز گیا ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو لیئرز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اگر آپ ٹاپ لیفٹ پہ دیکھیں گے تو لومین ٹین میں یہ لیئرز ہیں یہ اپنی اس کی تقریباً پانچ لیئرز ہیں ابھی پانچ لیئرز کیا ہوتی ہیں میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں اگر آپ نے لیئر ون سیلیکٹ کی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اوبجیکٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں یہ ڈبل کلک کریں اور یہاں پہ پلیس کا بٹن پریس کریں تو آپ کے پاس جو اوبجیکٹس ہیں وہ شو ہو جائیں گے یہاں پہ اگر چیئرز کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اور دوبارہ سے میں اس کمانڈ سے نکلنے کے لیے کوئی اور اوبجیکٹ ابھی یہ میری لیئرز لیئر ون میں یہ میرا اوبجیکٹ پلیس ہو گیا یہ ترطیب سے چلیں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے ویڈیوز کو کمپلیٹلی اور تسلی سے دیکھنا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا لیئر ٹو میں نے سیلیکٹ کر دی جیسے یہ لیئر ٹو گرین ہو گئی تو یہ لیئر ون سے میں نکل گیا لیئر ٹو میں آ گیا یہاں پہ میں میں نے ایک دوسرا اوبجیکٹ سیلیکٹ کر لیا فار اگزیمپل میں نے یہاں پہ ایک سوفا سیٹ جا جو بھی ایک ہے یہ کرسی میں نے یہ اوبجیکٹ یا آپ کا کوئی موڈل ہے اس کا ہوتا ہے یہ کہ آپ نے کوئی مختلف جو موڈلز ہوتے ہیں 3D موڈلز جب آپ لومین میں ایمپورٹ کرتے ہیں جیسے گلاس ہے ونڈوز ہیں ڈورز ہیں تو ان کو آپ مختلف لیئرز میں رکھنا چاہتے ہیں جب آپ رینڈرنگ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ پارٹ آپ رینڈر نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے تو یہ ان فیوچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لیئرز کتنی مطلب بہت زیادہ ہلفل ہوتی ہے آپ کی موڈلنگ میں آپ کی رینڈرنگ میں انیمیشن میں یہ بہت زیادہ ہلفل ہوتی ہیں تو ابھی میں نے دو لیئرز میں دو دو مختلف ابجیکٹ یہاں پہ سیلیکٹ کر لی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو لیئر ون کو میں آف کر دوں یہ لیئر ٹو کو میں آف کر دوں یہ آئی کا بٹن بنا ہوگا آنکھ سی بنی ہوئی ہے تو اس آنکھ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ تو ایکٹیو ہے لیئر اس کی آنکھ پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ بند نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایکٹیو لیئر ہے ابھی یہ جو لیئر ون جو یہ میں نے کرسی جہاں پہ لیئر ون میں سیلیکٹ کی تو اس کی میں آنکھ پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے جیسے آنکھ پہ کلک کروں گا تو میری وہ لیئر جو ہے وہ غیب ہو جائے گی تو ابھی میں یہاں سے ایزی لی آرام سے اس پہ کام کر سکتا ہوں اگر اسی لیئر کو میں دوبارہ ایکٹیو کرنا چاہتا ہوں یا کسی اور لیئر میں جانا چاہتا ہوں اور اس کو بھی میں بند کرنا چاہتا ہوں یہ لیئر ٹو کو تو یہ بھی بند ہو جائے گی میرا ایک نیا بلکل کلیرلی مجھے ایک بلڈ پلان مل جائے گا جہاں پہ میں آپ ایزی لی کام کر سکتا ہوں جو مختلف ایبجیکٹ ہیں وہ میرے غیب ہو چکے ہیں اگر دوبارہ سینے میں ایکٹیو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں کلک کروں گا لیئر ون اور لیئر ٹو تو یہ میرے دونوں کی دونوں جو ایبجیکٹ ہیں کہ اب جب بہت بڑا پروجیکٹ پناتے ہو تو اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں زیادہ نہیں چاہوں گا یہ میں بتانا چاہوں گا کہ اگر مزید لیئرز ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ کریں گے یہ پلس کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کی لیئر سکس لیئر سیوان لیئر ایٹ یہتنی مرضی لیئرز ایڈ کریں اور اگر ان کا اپنے نیم چینج کرنا ہے تو جسٹ اس پہ ڈبل کلک کریں لیئر پہ جا کے ڈبل کلک کریں تو یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں ٹیول لکھ دیتا ہوں کوئی بھی میری مرضی جو میں چیز لکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو رینیم بھی آپ کر سکتے ہیں ڈبل کلک کریں گے تو اس کو دوبارہ سے آپ اس کو رینیم کر کے چینج بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ غیب ہو جائیں لیئرز غیب ہو جائیں تو یہ یہاں پہ اس کو جو ہے کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹلی جو ایکٹیو لیئر ہوگی وہ ہی رہے گی باقی ساری غیب ہو جائیں گے اب یہ ٹیبل والی لیئر ہے بارے میں بتاؤں گا کہ ٹولز کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو انڈیٹیل کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو آج کی ویڈیو میں اتنا کچھ ہی مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ